یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ کھلیں پی ٹی ای ای سائی سی ای سائی پی ٹی ای ای جس کو بھی دینیت دیں ہم دونوں پارٹی میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے ہم ایلائیڈ ہیں دوسرا ہم نے خودکشی نہیں کی محترم چیف زیادہ صاحب ہمارا قتل کیا گیا ہے ہمارا قتل کیا گیا ہے ہم جائے وقوع پر موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ خاتلوں کے نام منظریں ہم پر آئیں میں کم از کم دس مرتبہ کوٹ روم کے اندر کھڑا ہوا اپنی سیٹ کے اوپر کہ مجھے صرف پانچ منٹ دے دیں بینگ ای سٹیٹیزن آف پاکستان میرے فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں اور ان رائٹس کو مجروع کیا گیا جس دن ہم نے نشان انتخابی جمع کروانا تھا مجھے پانچ منٹ آج ہم فارمل ریکویسٹ کریں گے دیں میں بتاؤں گا کہ اس دن ہر آدھے گھنٹے کے بعد کونسی نئی سیچویشن ڈیویلپ ہوتی تھی جب میرے نومینیشن پیپرز کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے اب جب اوپر ایسا ہی سی لکھا آگیا ہے تو جنابے والا ذرا اسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایڈریس کریں کہ ان وٹ گراؤنز آر او نے میرا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا میری ایسیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہم سے نئے نئے لیٹر لکھوائے گئے ہم تو ایسے تھا اس دن جیسے آر او کا آفیس ہمارے لیے کوئی انڈین ٹیرٹری ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے کہ وہاں پر فورسز ایسے کھڑی تھی اور میں تو روپوش تھا وہاں پر وکالاک کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی تو جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس اور دوسری بات میری قاضی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ محترم چیفز اسے صاحب بسا دہترام ارز کروں آپ ہمارے گھر آئے تھے قومی اسمبلی میں پوری قومی اسمبلی میں اور پوری قوم نے آپ کو انٹرپٹ کیے بغیر آپ کی گفتگو کو سنا تھا آج عوام کا فارم فورٹی فائیو کا یہ نمائندہ پرسوہ بھی آپ کے عدالت میں موجود تھا آج بھی آپ کی عدالت میں کھڑا ہے جس طرح آپ ہمارے گھر میں آکے ہمیں اڈریس کر کے گئے تھے میں نے کوئی ڈیڑ گھنٹی کی سپیچ نہیں کرنی مجھے صرف آپ پانچ سے سات منٹ دیں اور مجھے سنیں کہ فارم فورٹی فائیو کا اس ایوان کا نمائندہ آج آپ کے گھر میں انصاف لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس مجروع کیے گئے ہیں میرا انتخابی نشان میرے سے واپس لیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج ہمیں موقع ملے گا اور جو محضرت جج صاحبان ہیں وہ حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اگر ٹیکنیکیلٹیز پہ جانا ہے تو میری رکوست ہوگی پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپرز پارٹی ان دونوں کا سٹیٹس بھی چیک کر لیں سر کہ پریزیڈنٹ اور پاکستان کس حیثیت سے دونوں پارٹیوں کا رکن تھا ہمارے بلاول بٹو زرداری صاحب ایک پارٹی کے چیرمن ہے دوسری پارٹی کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں ٹیکنیکیلٹیز میں جانا ہے تو پھر پورا جانا پڑے گا سر خالی ٹیکنیکیلٹیز ہمارے لیے نہیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اس عدالت سے اور پاکستان کی عوام کو ان کا حقیقی جو مائنڈٹر آبیس